اسلام علیکم ہم ڈاکٹر شہباز احمد آج ہم لہور سے لیا کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں یہ نظر آیا ہے درائے چناب پہ آمیر دکھاؤ ذرا یہ پیچھے بھی یہ سارا دریا کا ایریا ہے اور اس پہ یہ ترہ خوبصورت انہوں نے ہوتل بنایا ہے آئیں ذرا آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں پہلے بھی میں اکثر ادھر آتا ہوں تو چائے کیلئے ضرور یہاں پہ ہم رکھتے ہیں تو آج ایزل کا بیسیگلی جو ہے وہ تھوڑی جب سے یہ ایرمنز کی ہوئی ہے تو اس کا پہلا ویزٹ ہے اس طرف کا تو ہم جگہ جگہ رکھ کے جو ہے نا ایزل کو ساری جگہ دکھا رہے ہیں آج کی اس کو پتا نہ چاہی ہے کہ اپنا علاقہ اس کا کتنا خوبصورت ہے آو اچھا ابھی تو دوپہر ہے شاہید اس وجہ سے زیادہ ادھر لوگ نہیں ہیں لیکن شام کے ٹائم پہ یہاں بہت راشت ہوتا ہے کیونکہ اردگیرد اتنی خوبصورت سندری ہے یہ سارا دکھاؤں یہ سارے گنے کے کھیتوں تو یہ بسی کے لئے سارے کا سارا دریاء کا علاقہ ہے اور یہ دریاء کے اندر ہی لوگوں نے فصلے لگائی ہوئے ہیں کوئی کا پانی زرہ کم ہی آتا ہے آپ کو پتا ہے کچھ پاکستان کے کچھ دریاؤں میں تو اندر ہی لوگ فصلے لگا لیتے ہیں لیکن جب سلاب آتا ہے تو پھر وہ ان کی ضائع بھی ہو جاتی ہیں لیکن جو ایک آدھا سیزن ان کا لگ جاتا نا وہ بہت اچھا لگتا ہے مطلب اس کی جو پروڈکشن ہے نا وہ باقی زمین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ایزل آپ نے کچھ بولنے کچھ بولنے ایزل بس دیکھی جا رہی ہے نئی نئی چیزیں ہمیں راگیا ہو ذرا یہ دیکھیں جی یہ بلکل دریاء کے کنارے کے اوپر ہے اور شام کے ٹائم پر یہاں پر لائٹس وغیرہ انہوں نے چلائی ہوتی ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ریاہ کا علاقہ ادھر سے دکھاؤ ذرا ابھی ہم آ رہے تھے تو وہاں پہ ایک گاڑی والے کو ٹکر لگی ہے ٹرالر کی تو روک کے میں نے ان کو دیکھا ہے پیشنٹ ایسے سٹیبل تھے شکر آگئے حالکہ گاڑی کا کافی سارا نقصان ہوا ہے لیکن بچہ تو ہو گئی ہے جان لے وہاں کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں تھا ایک کا پیلوک فلیکچر لگ رہا تھا تو ابھی ان کو ایمیلنس بغیرہ میں وہاں کے ان کو ہسپیٹل بھیجائے لیکن شکر ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس طرح کا بہت ہی نظر آیا کہ کوئی جان لے وہاں کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو ہم یہاں پہ چائے کے لیے بیٹھیں گے چائے ان کی بہت مزدار ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ اریجنل دودھ ہوتا ہے اصل میں دودھ سے ہی تو چائے بنتی ہے زیادہ تو یہ ساتھ ہرتگیت کے جو بھی علاقے ہیں یہاں سے بالکل تازہ دودھ آتا ہے پانی وغیرہ یہ لوگ ڈالتے نہیں ہیں تو دودھ پتی بہت اچھی بنتی ہے اس کے علاوہ سب سے بڑی جو مزے کی بات ہے وہ یہاں پہ فش ہے یہ آگے دور سے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں جگہ جگہ پہ انہوں نے بنائے ہیں مچھلی والے جو ہیں نا لوگ ادھر ہی دریا سے بھی پکڑتے ہیں کچھ فارم بھی بالکل اس کے قریب بنے ہوئے ہیں تو وہ ہر طرح کی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ آپ کو بتا کے دیتے ہیں کہ یہ دریا کی ہے یا فارم کی ہے تو دریا کی جو فش ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے تو وہ بھی ابھی ہم نے لینی ہے گھر کے لیے ادھر نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے کوشش کریں کہ یہاں سے لے لیں اور گھر لے جا کے خود گھر میں بنا کے کھائیں اور باقی انہوں نے پلانٹس بڑے اچھے لگائیں کچھ مجھے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو میں نے پہلے میں نے دیکھے نہیں ہے جیسے یہ والا پتہ نہیں ہے اگر آپ میں سے بھی کسی کو پتا ہو گئے یہ والا دکھاؤ آپ کو پتا یہ کون سا پلانٹ ہے نہیں پتا تو کسی کو اگر پتا ہو تو وہ بتا ہے کمنٹ میں کہ یہ کون سا پلانٹ ہے باتی آئیں ذرا آپ کو آگے بھی دکھاتے ہیں اچھا ان کے انٹیریئر بھی بہت اچھا ہے لیکن زیادہ لوگ باہری بیٹھتے ہیں وہ باہری بہت خوبصورت لگتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے آپ کو سائن آف کرتے ہیں اور کوشش کریں چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں اس چینل پر کوشش کرتا ہوں کہ میڈیکل ریلیٹیڈ جو بھی کامن لوگوں کے لیے یعنی عام فہم جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ میں بناتا ہوں تاکہ اپنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو ہسپیٹل کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو خود ہی اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی جو کنڈیشنز ہوتی اس میں کیا کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی ویڈیوز دیکھیں میری آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنی فائدہ ماننا ہے Thank you so much